بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے امید ہم نے گھر میں ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج بھی ماری ابی کے کچھ سیٹن کے ہیں کچھ جو ہیں وہ لون کے ہیں بڑے ہٹ کوڈ ہیں سب پورا رمضان جو ہیں یہ تک سب یہ سیل پہ ہیں تو یہ دکھا رہی ہیں یہ ماری ابی کا بڑا ہٹ کوڈ تھا اس کا لون کا تھا لیکن یہ لون کا ہے نہیں یہ بڑے زبرگست چھوڑے ہیں یہ ہے اور گنزہ پہ ٹھیک ہے اس کا جو پیپر ہے وہ کہیں پھٹ گیا ہے پکانی کے در رستے میں ہی کہی نا ادھر ادھر بچارہ ہو گیا تھا لیکن کوئی نہیں مجھے پتا ہے یہ ہے کیا لیکن پکچر بھی نکال سکتے ہیں یہ ہے جی اس کا بلیک جو ہے اس کا ٹراؤزر ہے یہ بلیک ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کی جو ہے لائننگ ہے شرٹ کی نا کیونکہ یہ اور گنزہ کا ہے تو اس لئے اس کی لائننگ جو ہے ساتھ دی ہوئی ہے اور یہ ہو گیا اس کا میڈل کا پینل یہ ابھی بھی کچھ لون کا اس طرح کا جو ہے نا یہ آیا ہے ابھی بھی اس سے ملتا جلتا سیمیلر کچھ جو ہے وہ سوٹ آیا ہے اور یہ زیادہ پیار ہے بلکہ وہ بھی آپ دیکھئے کہ یہ زیادہ پیار ہے اور یہ ہے اس کا نیک لائنگ یہ ہے اس کا جو ہے پورا کٹ ورک شیولی ورک بڑا زبردست بڑا خوبصورت لیزر ورک یہ ہوا ہے یہ ہے میڈل کا پینل اور یہ اس کے جو دو پینل ہیں یہ دو کلیاں ہیں سائیڈوں کی اس طرح کچھ بھی نہیں کرنا پینل ہے اس کا مطلب پیچ نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے ایک پینل اس سائیڈ کا ہے ایک رائٹ کا ہے ایک لیپٹ کا ہے یہ دونوں اس کے جو ہیں یہ پینل ہیں یہ بڑے ٹھیک ہے اور یہ ہے اس کے جو ہے نا یہ آئی ٹھیک یہ دبٹے کے دونوں جو ہیں پلوں ہیں یہ دبٹے کے پلوں کا ہے یہ دامن کا ہے بازوں کا ہے کچھ اس طرح کر کے نہیں یہ ساری شرٹ کا ہی ہے ایک چلی اور یہ ہوگی اس کی بیک سائیڈ اور یہ ہے یہ بھی اس کے جو ہے دامن کا ہے یہ والا بڑا خوبصورت بڑا پیارا جوڑا ہے یہ یہ دیکھیں پورے جو باریک ہے نا بلیک کلر کے سٹون لگیں اس کے اندر بڑا خوبصورت ہے یہ ہے اس کے بازوں یہ سلیوز کا جو ہے اور گنزہ امریڈری والا یہ سلیوز کا ہے اور وہ جو میں نے پیچ دکھائے ہیں نا یہ یہ فرنٹ بیک کا اور بازوں کا یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ بازوں کا بیک کا فرنٹ کا سارا جو پیچ ہے نا یہ والا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے جو یہ شفون کے اوپر اس کا فل اس کا شفون کے اوپر دبٹا ہے اور دبٹے کے اندر پورے جو ہے نا یہ امریڈری بھی ہوئی ہوئے ہیں اور سٹون بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹ چھوٹے نا یہ سٹون پورے دبٹے کے اندر لگے ہوئے ہیں اور دبٹے کا جو یہ ہے یہ جو ہے چاروں سائیڈ پہ یہ کٹ کے نا تو یہ دبٹے پہ یہ والا جو ہے پیچ کٹ کے لگتا ہے یہ پیچ ورک نہیں ہے پھر بتا رہی ہوں پینل ہے بہت جلدی یہ سوٹ بننے والے ہیں اب دکھا رہی ہوں جی یہ ماریا بی کا سیٹن کا یہ بھی بڑا ہٹ کوڈ ہے بڑا پیارا ہے مہندی وہندی پہ پہننے والا ہے یہ دیکھ لیں یہ ہے ڈی سیمن یہ سیٹن ہے یہ اتنی اچھی ہوتی ہے اتنی اچھی سلک ٹائپ کی ہوتی ہے میں آپ لوگوں کو بتانے سکتی سیٹن بہت پیاری ہے اس کے ماریا بی یہ ہے جی اس کا ٹراؤزر بھی ہے تو اس کی یہ کافی زیادہ مٹیریل ہے میرے حالے اس کی بیک سائیڈ بھی ہے اس کا نا یہ ٹراؤزر بھی ہے یہ والا ٹھیک ہے یہ سوکی میندی والا جو ہے نا یہ اس طرح کا کلر ہے کچھ بڑا زوردست جوڑا ہے اور یہ ہے جی اس کے شرٹ کے فرنٹ کے پینل یہ دیکھ لیں یہ ہے اس کا گلے کا تلے کا کام ہے دھاگے کا ہے یہ سینٹرل کا پینل ہے گلے کا اور یہ دو جو ہیں اس کی سائیڈوں کی کلیاں ٹھیک ہے یہ فرنٹ بیک کی جو دو کلیاں بیچ میں سیڈی لیس بھی لگا سکتے ہیں اگر میں اس کو بنا ہوں تو میں باریک جو گوٹی ہوتی ہے نا وہ اندر اس کے دونوں پینل کے اندر میں وہ جوڑوں ٹھیک ہے یہ ہے جی دونوں پینل اس کے سائیڈوں کے اور یہ ہو گئے اس کے دونوں سلیوز یہ دونوں بازو ہیں یہ دیکھ لیں بازو کے اوپر ساری جو ہے میریٹری اوپر ہوئی ہوئی ہے بازو کے لیے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ شورڈر پہ بلا سکتے ہو آگر اس پہ بلا سکتے ہو آپ لوگ کے اپنی چوائز ہے اور یہ جو ہے یہ بھی اس کے دامن کا ہے میں ساتھ ساتھ اس کا ہاں جی یہ اس کے یہ دیکھیں یہ اس کے دامن کا ہے اور یہ والا جو ہے یہ اس کے بازوں کا ہے بالکل یہ دیکھیں وہ انہوں نے شورڈر پہ لے کے آیا ہوئے ہیں تو آگے یہ والی پٹی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا اورگنزہ کا یہ اتنا خوبصورت امرائیڈری والا دوبٹہ ہے ٹائنڈائی میں یہ ویسی بندہ ہوا ہے اور یہ کھول کے تو پورے دبٹے کو یہ جو ہے نا پٹی یہ پٹی جو ہے یہ ساٹ کے نا تو یہ پورے دبٹے کو یہ والی جو ہے نا یہ لگتی ہے یہ جوڑا جو ہے میرے پاس اویلیبر ہے کوئی ٹھو تھری لے رہا ہے تو انکلوڈ پارسل چارجز ہیں لیکن جو سیل پہ کپڑے ہیں ان کے پارسل چارجز انکلوڈ نہیں ہیں ٹھیک ہے اب میں دکھا رہی ہوں جی یہ ہے بلیک کلور میں یہ بھی شٹل پہ ہے یہ میرا میں نے بنما کے بھی دیا ہے ٹھیک ہے یہ والا ڈی فائو ہے یہ کافی سارا مٹیریل ہے کافی اچھا جوڑا بنتا ہے اور اس کا تو یہ ہے جی اس کا ٹراؤزر کا یہ زیادہ کپڑا ہے مجھے نا بیک بھی میرے حیال آگری ہے یہ ہے اس کے ٹراؤزر کا اور اس کی بیک کا ٹھیک ہے اور یہ ہے یہ بڑا دبٹے کا ہی اس کا کام ہے باقی اس کا اتنا ایس اچ نہیں ہے کام یہ ہے اس کی سائیڈ کی دو کلیاں لیفٹ اینڈ رائٹ کی یہ دیکھیں یہ سارا مٹیریل ہے اس طرح بنا ہوئے ہیں اور یہ ہے اس کا شرٹ کا میڈل کا پینل یہ اٹھا ہے سیدھا ہے اٹھا ہے ہاں جی یہ ہے اس کا شرٹ کا میڈل کا پینل یہ ساری مٹیریل ہے پرنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک پینل اس کا یہ ہے ایک لیفٹ کا ہے ایک رائٹ کا ہے ٹھیک ہے اور جی اس کے جو بازو ہے نا وہ اس کے بیک کے ساتھ ہیں یہ نہیں نہیں بازو اس کے یہ ہے ساری بیک کے ساتھ نہیں ہیں اس کے بازو امریڈر ہوئے ہوئے ہیں امریڈری والے ہیں اوپر کڑائی ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے دو سلیوز ہیں ٹھیک ہے یہ والے یہ دیکھیں ساری امریڈری ہے ریشم کی اور سیکنس پر ہوئی ہوئی ہے اور یہ ہوگی اس کی دامن کی پٹی ہے ایک بس دامن پر یہ لگانا ہے اور یہ ہے جی اس کا یہ کوئی آرگنزہ بھی دیا ہوا ہے بیچ میں یہ لگانا ہے دامن پر لگا سکتے ہیں اور یہ ہے جی نیٹ کا اس کا فل ایمبریڈری والا دبٹہ اس کے اندر فل ایمبریڈری ہوئی ہے نیٹ کے دبٹے کی اگر آپ لوگوں نے ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دو یہ ایسی دبٹہ بنانا ہے تو بنا سکتے ہو اگر نہیں تو یہ جو ہے نا یہ کپڑا کاٹ کے تو پورے دبٹے کے اوپر ایپلک ہوتا ہے ایچلی اس کا دبٹہ جو ہے نا وہ اس طرح میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس کا دبٹہ جو ہے اس طرح بنتا ہے یہ سارا کپڑا جو ہے نا کاٹ کے دبٹے کے اوپر نیٹ کے اوپر لگتا ہے اگر آپ یہ نہ لگانا چاہیں دبٹہ ہیوی نہ کرنا چاہیں تو آپ نہ کریں اس کی دوسری جو ہے آپ یقین کریں کہ اس کی دو شرٹے بن سکتی ہیں یہ ڈیزائن جو ہے نا اس کی آپ شرٹے بنا سکتے ہیں دبٹے کو آپ یہ کاٹ کے پورے دبٹے کو لگا لیں یہ والے ٹھیک ہے یہ پورے دبٹے کی ہے اور دبٹ شرٹے سے بچ بھی جاتی ہے یہ شرٹ کو بھی لگ جاتی ہے تو آپ اس طرح یہ اس کی دو شرٹے بن جاتی ہیں دبٹہ ہیوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دبٹہ بیسی رکھ لیں یہ دبٹے کو کٹ کے لگا لیں تو یہ اس کی دو شرٹے بنا لیں یہ تین شرٹے بن جاتی ہیں ایک یہ والی اور دو یہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر لوٹ کے آوں گے آپ لوگوں سے بلتی رہیں گے اچھے اچھے پیارے پیارے جوڑوں کے ساتھ اللہ حافظ